مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں اللہ معافی دے آپاں کیا کام کر رہے ہیں مو نہ مت تھا جنب آگو رہا تھا پتہ نہیں اس کی اپنی نسل پیچھے کیا ہے کہ پوری دنیا میں انجینئر انجینئر ہو رہی ہے اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں اس لیے وہ کہنے یار ایک انڈیش ہے آگئی ہے وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھے رہے ہیں وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے سر تو ہاتھی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے اور بھونگتا کس پہ ہے حضور غصف پاک پہ ہے آپ بھی اپنی اکل استعمال کریں بھونگتا کس پہ حضرت سلطان باہو پہ ہے ساڑے سارے بھدور جنہوں کاڑی ہکرا گے گئے بھونگتا کس پہ حضرت جی ہے نہیں حضرت بایزید پہ ایک او ابو جزید بستامی اے ابو جزید مولوی مو نہ متھات جن پڑوں لتھات چپ برکل چپ اور مناظرہ انہیں کرنا ہے مفتی منیف صاحب رکو ذرا صور کرو سمجھاتے ہیں تجھے تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے بار نکلیں مفتی منیف صاحب میں ہوں مفتی منیف اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مفتی آزم پاکستان انجینئر کدھر ہے نکل آ مفتی صاحب آئیں ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلامباز سے جیلم کی میں سپیشل گاڑی ان کے لئے بھی جواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا خود سامنے بیٹھوں گا آ کے بات کریں عقید اکبر اور یہ مجھے شک نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ اور ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے پر سے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار دل ہوں گے اپنی ویورچیپ سیکنڈ اور ہزاروں میں ٹھیک ہے میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کہہ لینا ہے آئیں جو بندیوں کا شوک ہے مفتی تکی اسمانی صاحب کو نکالیں میں ہوں مفتی تکی اسمانی اور میں دیوبند کا ہیڈ انجینئر آ سامنے یہاں بیٹھیں میں نیچے بیٹھوں گا وہاں بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نکبی صاحب کو نکالیں اور یہ میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ آل ہوگا کیونکہ نیچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے قرآن شیعہ پڑھنا کوئی نہیں آندہ میرے پیشے نماز نیت کرے دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے بائی طرف سارے نوازرہ ہو جائیں گے اللہ اس کو ہدایت دے آمین اور اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ اس کو تباہو پر بات کرے اور میں کہتا ہوں انہی قربان جوان اوزاد بے حلم تھے جو جو کو جہاں پونک چکے ہیں وہ یہ بھی ہی رسی جڑی ہی ہونے دلی تھوڑی بات شائع کی تھی ہے تو ساں یہ نا دیکھ لو بارہ سو سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی ان بارہ سالوں میں کس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے اللہ کے فضل سے میرے نبی سا ہر ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں نبی کے جیسا بھائی آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل دروست ہے لیکن آپ بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہتا ہوں کہ شیخ عبدالگیزہ جنانی دو بہتنا نیسے دیاں ذرا پیجیو نالک پیزا بھی وہ اپنی اس گندی زبان سے کیا کیا بھونک چکا آپ کو اندازہ نہیں اس لئے حضر جیسا چلو دفع کرو ایڈا سونا سونا دائندیاں ہی کتے ٹر گئے حضر جیسا اے دیکھ لو سامو موہی کوڑا ہو گئے کیڈی وڈی پھکیے اے تو ہی لفتی ہے تم آگیا موہی بیچ تیرے موہی جوابی اس لئے حضر جیسا جتنے آپ حباب بیٹھے ہیں میں آپ سب سے گزاریش کروں گا پتر اپنی این نسلان تے محنت کرو اب بھائی نہیں مانیں گے موسیقی when جنگ frustration موسیقی